ناظرین مہاشی استقام کے خاطر ایران میں پچھلے ہرتے تیل کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ کر جا گیا تھا جب سے مظاہریں جاری ہیں ملک بھر میں ہر جگہ تشدد کی واقعات کے خبریں ہیں امنیسٹ انٹرنشن کا مطابق پولیس اور فوج کی کاروائیوں میں کم از کم ایک سو چھے افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ دوسری حقوق انسانی کی تنظیموں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے ان مظاہروں کے دوران تقریباً ایک ہزار مظاہرین کو احراس میں بھی لیا گیا اطلاعات کے مطابق ملک میں پٹرول کے قیمتوں میں تین سو فیصد اضافی کے وجہ سے جمعہ کی دن شروع ہونے والے مظاہریں آج بھی جاری رہے تہران، تبریز، مشہد، احواز، اسفہان، کیرمان، سمیت ملک بھر میں ایک ہزار اسی مقامات پر احتجاج مظاہریں کیے گئے تابعہ کے مطابق مظاہروں کے دوران سو سہزاید بینکوں اور پچاس سہزاید دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا اور تقریباً ایک ہزار مظاہرین کو سیکورٹی فوسز کی طرف سے حراست میں لے لیا گیا ہے مرد شہروں میں ہونے والے واقعات میں مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے طرف سے افراد کے ہلاک و زخمی ہونے کے بارے میں معلومات موصل ہوتی رہی ہیں تبریز یونیسٹی کی کیمپس میں جمع ہزاروں طلبانے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ خلاف احتجاجی مظاہریں کیے ایرانی سیکورٹی کانسل نے حالیہ مظاہروں کے وجہ سے ملک بھر میں انٹرنیٹ خدمات موطل کر دی ہیں اس کے علاوہ تہران کے اہم تجارتی مرکز تہران گرینڈ مارکٹ میں بہت سارے تاجروں نے کل بھی اپنی دکانیں بند رکھیں وزر ہے کہ ایران میں حکومت کی طرف سے سبسٹائز پیٹرول کی فی لیٹر قیمت مہانہ ساٹھ لیٹر کے لیے ایک ہزار ریال سے بڑھا کر ایک ہزار پانسو ریال تک کر دی گئی ایرانی سیکورٹ پانسو ریال تک کر دی گئی روزانہ تعدہ ترین خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک سفا لائک کریں ملتے ہیں گلے ویڈیو آپ بہت شکریہ سامنے